سواد بیلی سواد جو ہیں وہ دکھائیں گے وہ جسٹ فیزا گھٹ سے آدھا گینٹے کا سفر ہے اور یہ خوبصورت اور بالکل منال جیسا ہے اور سواد کے لوگ اس کو منال کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں لیکن جس جگہ پہ یہ واقعہ ہے اس کا نام ہے کستانگھٹ یہ کستانگھٹ میں نیا بنا ہوا ہے اور کنسپٹ جو ہیں وہ منال اور ٹارگٹ بھی جو ہیں وہ منال ریسٹورن اسلام آباد کی طرح ہے کیونکہ یہ تھوڑا ہائی فائی ہیں اور یہاں کی سپیشلٹی جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ وہ چاہے جو ہیں اس کا بہت بہترین ہے اور باقی جو پاکستانی فوڈز کے ساتھ ساتھ چینیز فوڈ بھی جو ہیں آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے روڈ جو ہیں وہ بلکل آپ دیکھ رہی ہیں جس طرح ہم نے دکھایا اسی طرح روڈ ہیں اور میرے خیال میں کوئی تین سے پانچ کلومیٹر ہوگا آہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے اور اپنا گاڑی میں جا سکتا ہے کسی قسم کی آہ کسی سے ہیلپ لینے کے ضرورت نہیں ہے آہ کیپیٹل آہ سوات ریزورٹ جو ہے وہ گوگل میپ پہ بھی موجود ہیں اور یہاں جو ہیں خوبصورت اور جو کی مقامی آہ ترز کی جو ہیں یہ بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں سوات کے مٹکہ کافی مشہور ہیں اور اس سے پور سوات کی جو خوبصورت وادی ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں بہترین سٹ اپ ہیں پیٹنے کے لیے فیملی کے لیے اور کانے کے لیے اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں جس طرح میمان جو ہیں اسپیشلی یہاں ویزرٹ کرتے ہیں اور یہاں کی سب سے مشہور میں نے آپ کو بتایا کہ چائے ہیں اور وہ چائے ایسے ہیں کہ وہ بندہ جب تھک جاتے ہیں اور سوات میں ویسا بھی موسم اتنا گرم نہیں ہوتا ہے آئیس کریم بھی ہیں مختلف کافی بھی ہیں اور اسی طرح آپ کو نیلیشیس فوڈ بھی ملیں گے اور سب سے بڑھ کے یہاں جو اوپن اسپیس ہے وہ کافی زیادہ ہیں اور آپ کو یہاں ڈائننگ حال بھی ملے گا لیکن لوگ جو زیادہ تر ہیں وہ اوپن اسپیٹ میں بیٹھ کر اسلام علیکم میرا نام محمد عارض ہے میں نسیم ٹاؤنگ سے آیا ہوں ہاریپور کے نسیم ٹاؤنگ سے یہاں پر سوات میں ہم کیپٹل ریزورٹ میں آئے ہوئے یہ بہت خوبصورت ہی جگہ ہے ہم ادھر پھرنے کے لیے یہاں پر ہر چیز کھانے کا انتظام سے ہی پیٹھنے کے لیے یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں اتنا خوبصورت ریزورٹ ہے ہم آئے تھے اپنے کزن کے گار ادھر اچھا اس نے ہمیں لائے ادھر ہمیں بہت خوبصورت لگی یہ جگہ آپ کو پسند آئی ہے بلکل آزبردست زبردست یہ ہے ہمارے پاس ایک ننے مجاہد ہے جو کہ گومنے کے لیے اس ریزورٹ پر آئے ہیں سلام علیکم زمان ہم ہم زادے ہم انگلتا ہم راولتا راگلی سواد کیپیٹل ریزورٹ تھا لالے خلے اٹھل لے گلتا ہم انتظام ہم سعیدے بہتا ستم درخواست اتراش ہے جلتا چاکر راولے پر آئے بہتا ستم درخواست اتراش ہے سلام علیکم میرا نام کاشیف ہے اور یہ جگہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا نام سواد کیپیٹل ریزورٹ ہے جو سعید شریف کے ساتھ واقعہ ہے تقریباً سعید شریف جو ہسپیٹل ہے نیچے اس سے دس منٹ دور ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے پاس لے پہ ہے یہ جگہ جو ہم لوگ نہیں بنایا ہے ٹورسٹ کے لئے اور باقی جو لوکل لوگ بھی آتے ہیں اور باہر سے بھی آتے ہیں اسلام آباد لاہور وہاں سے بھی آتے ہیں اور انٹرنیشنل لوگ ہوتے ہیں ٹورسٹ وہ لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کے ساتھ جو جو چیزیں ہیں ابھی واقعہ ہیں تقریباً پاکستانی پوڑ ہیں چائنیز ہیں پاسپوڑ ہیں اور رومز وغیرہ پہ جو ابھی ہیں ہم کام کر رہے ہیں جو ٹورسٹ کے لئے بنیں گے یہاں پہ آئیں گے رہائش کے لئے ابھی وہ یہ چیزیں بنیں نہیں ہیں اور اس کا اپننگ ٹائم جو ہے صبح سی دس صبح دس بجے سے لے کر شام ساڑھے دس بجے تک ہے ناظرین یہ ایس کریم ہے یہاں سے آپ کو ہر قسم ایس کریم ملیں گے اور یہ پاکستان فلیک کے ساتھ ساتھ روڈ کے لئے ہم نے آپ کو اس لئے بتائیں تاکہ آپ اپنا ہر قسم گاڑی میں جو ہے یہاں سافر کر سکتے ہیں اور بہت ہی چھوٹا پہاڑ اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہے جس طرح عمل ہم جبا ہوں لیکن روڈ بالکل سابسدری روڈ ہے چھوٹا سا روڈ ہے لیکن ٹی کے بارہ سے پندرہ فلٹ کا روڈ ہے جو کہ ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں بچے جو ہیں وہ پیادل بھی آ جاتے ہیں اسپیشلی اس ایریا پہ ناظرین یہ ہے شکfolg شکریه شکریہ پھری ناظرین موسیقی